اسلام علیکم اج میں بنانے جا رہی ہوں چکن سٹیکس یا پھر آپ کڑی چکن بھی کہہ سکتے ہیں ایسے ایسے میں سپیشلی رمضان کے لیے رسیبی بنا رہی ہوں افتیار کے وقت کھانے کے لیے تو چلی بسم اللہ کہتے ہوئے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے دو سو گرام بریسٹ پیسز یعنی دو بریسٹ پیسز جسے میں نے سٹرائپس میں کٹ لیا ہے لمبائی میں کٹ لیا ہے اور آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے بریسٹ پیسز بہت زیادہ بارک نہ ہو یہ تھوڑے موڑے اور لمبے رہیں تو بہتر ہوگا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک حزبزائی کا پاونہ چمچ ہریا دھنا اور ہری میرچ کا پیسٹ ہے پاونہ چمچ تندوری مسالہ چکن مسالہ پاونہ چمچ چٹ مسالہ پاونہ چمچ ادرک پاونہ چمچ پاونہ چمچ پاونہ چمچ یہ آپ کے پاس ہو تو دالیں نہ ہو تو سکپ کر دیں پاؤ چمچ دارک سویا ساس پپریکو ساس پاؤ چمچ لیا ہے میں نے سٹرک ایسی یعنی کھٹا نمک پاؤ چمچ ایک چائے کی چمچ کارن فلور آدھا چائے کی چمچ ٹومیٹو ساس آدھا چائے کی چمچ کشمیری لال مرچ یہ آپ کے پاس ہو تو استعمال کریں نہ ہو تو اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ صرف میں نے کلر کے لیے لیا ہوا ہے اور پاؤ چمچ گرم مسالہ ان سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کے پاس وقت ہو تو اسے میرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں ورنہ اسے دس منٹ رکھیں تو کافی ہوگا یہاں پر میں نے باریک سوئیاں کا استعمال کیا ہوا ہے میرے سوئیاں کا کلر وائٹ ہے آپ کوشش کریں کہ آ وائٹ سوئیاں کا ہی استعمال کریں اگر ایویلیبل نہ ہو تو جو بھی آپ کے پاس ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسے میں نے اچھے سے باریک کر لیا ہے یہ میرینیٹڈ چکن کے اوپر میں ایک وائٹ کوٹ کر رہی ہوں تاکہ وہ جو ہمارے سوئیاں کا کوٹنگ ہے وہ چکن کے اوپر اچھے سے لگ جائے اب ہم سکیورز لے کے ہماری چکن سٹرائپس کو اس کے اندر ڈال لیں گے میرے سکیورز تھوڑے سے چھوٹے ہیں آپ تھوڑے بڑے ہی لیں تو بہتر ہے اور سکیورز کو تھوڑی دیر کے لیے آپ پانی میں بھیگو کر رکھ کر استعمال کریں تمام چکن سٹرائپس کو میں اس طرح سکیورز میں ڈال لوں گے چلیے اب ہمارے سکیورز کو ان سوئیاں سے کوٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل میں فرائی کر سکتے ہیں دیکھئے ہمارے چکن سٹکس تیار ہو چکے ہیں چلیے اب چلتے ہیں فرائنگ کی طرف تیل کو اچھے سے گرم ہونے کے بعد آپ کو میڈیوم تو لو فلم رکھتے ہوئے اسے ایک یا دو بار اچھے سے پلٹ کر فرائی کر لیں بہت زیادہ فرائی کریں گی تو اندر کا چکن جل جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اسی لئے دھیان رکھتے ہوئے صرف دو سے تین پیسز کڑاہی میں ڈال کر آپ کو میڈیوم تو لو فلم میں اسے اچھے سے تلنا ہے چکن سٹکس کو آپ ٹومیٹو کچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کے پاس سوسس اویلیبل نہ ہو تو آپ گرین سوس سویا سوس اور چلی سوس تین سوس کا استعمال کر کر بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی تو پلیز اپنے دوستہ حباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے تک کہ میرے نئی ریسیپی کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اور اسے آپ ضرور ٹرائی کریں گے پھر ملتے ہیں اگلی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے